دعا سرکارِ ولی العاصر صاحبِ زمان حجتِ دعوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائیم فی حضہ حسط وفی کل شاہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینہ حتا تسکنہو ارزاقت ہوا وطومت فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا علی محمد یا والی خورسان ادرکنی 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 سلوات باوہ سے بلند پڑھئے گا محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند سلوات پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وآلہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سلوات وآلہ تیبین تاہرین الماسوین امام بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَكَلْ کاؤ سر باوہ سے بلند سلوات پڑھئے گا نعرے تکبیر نوجوان اگر زہمت نہ سمجھے تھوڑا سا آگے آگے آجو بسم اللہ آگے جگہ کافی ہے تھوڑا سا شفقت فرمائیں بہت شکریہ مل کے بیٹھ جاتے ہیں نعرے تکبیر اہباب کافی ہیں آواز کم ہے باجمات عبادت فرمائیں نعرے تکبیر سلامت رہیں نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری آباد رہیں سلامت رہیں نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند سلوات پڑھئے گا نہایتی واجب الاخترام محبان محمد و آل محمد کرم ہے آل یاسین کا سلامت رہیں آباد رہیں کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خورسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد بادشاہ امام رضا کی نالائن سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتبِ تقدیر نے ہمارے کاسائی دل میں ولایتِ علی کا خزانہ رکھ دیا آباد رہیں سلامت رہیں اگر انسان کی زندگی حضرتِ نو علیہ السلام جتنی مل جائے اور شاہ جی ایک سجدہِ شکر میں ساری ادا کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا کس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا کس بات کا کہ اس نے ہم جیسے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرشِ ادا کی صورت میں ہمیں مولا پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آباد رہیں یہ مالکوں کی کریمی ہے کہ جس دور میں سانسے لینا بھی مشکل ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں یہ آلِ محمد کی کریمی ہے ان کا ترس ہے کہ جس دور میں سانسے لینا مشکل و دشوار ہے اس دور میں پرچمِ سرکارِ عباس کا سایہ نصیب کیا سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ مالک ہمارے وارثِ حقیقی سرکارِ ولی العصر صاحبِ زمان حجتِ دوران مقصودِ آلِ محمد مطلوبِ آلِ محمد منتقمِ آلِ محمد کے مالک ظہور میں تاجیل فرمائے مالک امام کا صدقہ بانی آنِ مجلس کے رزقِ عزت بخت میں اضافہ فرمائے مالک ان کے مرہومین کے درجات بولند فرمائے توفیقاتِ خیر میں برکت عطا فرمائے جو بیمار ہیں شاہ صاحبی اعلان کر رہے تھے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفاعت جو مشکلات میں ہیں پاک بی بی کا صدقہ مالک ان کی مشکلیں آسان اور ہمارے بزرگ بھائی ملازم کے والد ہمارے بھائی خادم حسین بیمار ہے مالک ذکر کا صدقہ انہیں شفائے کا بھائی ہمتنِ عزیز کو مالک خطرات سے محفوظ فرمائے علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائے آشکانِ مصطفیٰ کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے محبانِ محمد و آلِ محمد ایامِ سیدہ ایامِ فاطمیہ یہ دن ہے جنابِ سیدہ کے پہلا لفظ کہنے لگاؤں ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والے کو اتنا پتہ ضرور ہے کہ سرکارِ مصطفیٰ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے آباد رہے سلامت رہے جو بول سکتے ہو کوشش کریں آغازِ مجلس ہے ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان اتنا جانتا ہے کہ سرکارِ رسالتِ امام خاتم النبی جین سرکارِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ سرکارِ علی علیہ السلام کی زوجہ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ مادرِ حسنین کا نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے میرے واجب الاخترام شیعہ سنی مسلمان بھائیو ہر مسلمان اتنا تعرف رکھتا ہے کہ جنابِ رسالتِ باب کی بیٹی کا نام سمجھ میں آئے تو بولنا پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں رسالتِ باب کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ سرکارِ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زوجہ کا نام پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ مادرِ حسنین کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ لیکن دنیا والو اہلیانِ اسلام صرف اتنا تعرف کافی نہیں ہم ان مجالس کے ذریعے دنیا کے اس وسیلے سے مجلس کے وسیلے سے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والو دین کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے آباد رہے آباد رہے بسم اللہ دین کی ضرورت کا نام سیدہ فاطمہ مالک آپ کو سلامت رکھے میں ایک جملہ اور کہتا ہوں معصوم فرماتے ہم مخلوق پر حجت ہیں یہ فکر ہے میں آپ کے جملے کی تائید کے لئے کہہ رہا ہوں معصوم کا فرمان ہے کہ ہم مخلوق پر کون سمجھے گا بھائی ملعظم کون نہ سمجھے گا معصوم فرماتے ہیں ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہم پہ حجت سیدہ ہے آباد رہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں مالک سلامت رکھے ہم مخلوق پر حجت ہمیں ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھنے لگا ہوں ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہم پہ حجت جناب سیدہ ہیں جب معصوم سے پوچھا گیا مولا حجت کیا ہے تو مالا فرماتے ہاں حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو آباد رہیں اب اس سے زیادہ میں اور آسان کر نہیں سکتا حجت کسے کہتے ہیں معصوم فرماتے ہیں حجت خلق سے خلق سے پہلے ہو خلق کے ساتھ ہو خلق کے بعد ہو آباد رہیں میرے دوستو ایام سیدہ مالک بانیان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے اور یقینا جناب سیدہ کے حوالے سے مجلس ہے تو شدیس کی خیرات جو ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہی عطا فرمائیں گے کریمہ ہے میں لفظ کہنے لگا ہوں مالک آپ سب کو سلامت رکھے سرکارِ رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کی آئے اسے بطول کہتے ہیں اللہ اکبر رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کی آئے اس ہستی کو سیدہ بطول کہتے ہیں میرے دوستو سیدہ بولنا میرے لفظوں کے ساتھ اگر سمجھ میں آئے سب لفظوں کی تشریف تو ممکن نہیں جناب سیدہ تاہرہ تیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ محدثہ امینہ ساجدہ ام ابیہ ام الحسن ام الحسین ام الحسنین ام السبتین جناب سیدہ تاہرہ تیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ ام ابیہ عظمت کی مالک ہے تو سیدہ رفت کی مالک ہے تو سیدہ عظمت کی مالک ہے تو سیدہ عظمت کی مالک ہے تو سیدہ عظمت کی مالک ہے تو سیدہ جب بول سکتے ہیں کوشش کریں نوجوان عظمت کی مالک سیدہ شاہ جی رفعات کی مالک سیدہ عظمت کی مالک سیدہ عفت کی مالک کوئی تو سمجھنے والا بیٹھا ہے اللہ کی رضاؤں کی مالک سیدہ جیئے سلامت رہے اللہ کی رضاؤں کی مالک سیدہ تاہرہ تیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ امہ ابیہ اپنے باپ کی ماں نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں علی کی بیوی نبی کی ماں اور پھر کہہ رہا ہوں مالک آپ سب کو سلامت رکھے آغاز مجلس میں بندے کٹھے کر کے پڑھنا بڑی محنت ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جناب سیدہ تاہرہ تیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ میں نے کہا عظمت کی مالک سیدہ عفت کی مالک سیدہ جنت کی مالک سیدہ رحمت کی وارث سیدہ علی کے گھر کی زیاں سیدہ پیکر شرم و حیاء سیدہ میرے دوستو مالک تطہیر سیدہ مادر حسنین سیدہ سائم چشتی اہل سنت بھائیوں کے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اشفیاء فاطمہ کے اشفیائی فاطمہ کی اولیاء فاطمہ کے اولیاء فاطمہ کی مرتضی فاطمہ کا مرتضی فاطمہ کی مصطفی فاطمہ کا مصطفی فاطمہ کی خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں یہ تو سائم چشتی نے کہا ہے بھائی بلعظم سائم چشتی نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا کہ اسفیاء فاطمہ کے اسفیائی فاطمہ کی اولیاء فاطمہ کے اولیائی فاطمہ کی مرتضی فاطمہ کا مرتضی فاطمہ کی مصطفی فاطمہ کا مصطفی فاطمہ کی خدا فاطمہ کا خدای فاطمہ کی اور پھر شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست نہیں نہیں جن کے ہاتھ اٹھے ہیں رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست فرمان جناب مصطفی آست کہتے ہیں اگر میرے شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی ہوئے 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 سرکار مصطفی کا فرمان نہ ہوتا شاہ جی ڈاکٹر لامہ اقبال شائر مشرق علوم مشرق کو مغرب حاصل کر کے جناب سیدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہا رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست فرمان جناب مصطفی آست کر گردید میں آگے کہتے ہیں کہ ورنہ گردرشے تربترشے گردید میں سجدہا برخا کے اوپاشید میں کہتے ہیں اگر شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی نبی پاک کا فرمان نہ ہوتا تو اقبال محمد مصطفی کی بیٹی کی کابر کی مٹی کو ستواف بھی کرتا وہاں سجدے بھی کرتا آباد رہیں اسی لئے تو سرکارِ رسالتِ تمام دن میں کئی دفعہ دروازہِ سیدہ پہ آکے رکھتے تھے منجیس انداز سے پڑھنے لگا ہو دروازہِ سیدہ پہ آکے رکھے انہ ما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت فرماتے اور پھر السلام علیکی اہلِ بیتِ نبوہ سلام کر کے اجازت مانگتے ٹھیک ہے میں کہتو مولا اگر آئیت تطہیر کی تلاوت کرنی ہے تو اندر جائیں سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھے تلاوت فرمائے فرمایا آواز یہی آئے گی میں دنیا کو سمجھانے کے لیے کس دروازے کی عزت کتنی ہے آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں مالک آپ سب کو سلامت رکھے ایامِ سیدہ کا صدقہ نبوت و رسالت کے فرائض میں شادی شامل تھا نبوت و رسالت کے فرائض میں یہ شامل تھا کس دروازہِ سیدہ پہ رکھ کے اجازت مانگ کے دنیا کو بتا عزتِ سیدہ کیا ہے ہوئے 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 ہاں یہ فرائض میں شامل ہے کہ دنیا کو بتا عزتِ سیدہ کیا ہے مالک آپ سب کو سلامت رکھے کائنات جس کے اخترام میں اٹھے شاہ جی کائنات کی بات کر رہا ہوں کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذاتِ مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں جب اور سکتے کوشش کریں کائنات شاہ جی کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذاتِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ رسالتِ ماب اٹھ کے استقبال کریں آباد رہیں بھائی ملازم جب بھی جنابِ سیدہ تشریف لاتیں سرکارِ رحمتِ اللہ علمین کھڑے ہو جاتے ہیں ہر بات یہاں تک نہیں نوجوان دوستو جب بھی مخدومہ تشریف لاتیں سرکارِ رسالتِ ماب اٹھتے اور صرف اٹھتے نہیں چل کے استقبال کرتے اور صرف چل کے استقبال نہیں کرتے جنابِ سیدہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے اور صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی پہلے کھڑے ہوتے کھڑے ہو کے پھر چل کے استقبال کرتے استقبال کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ کو بیٹھاتے اور پھر بات ختم نہیں ہوئی پھر جنابِ سیدہ کے ہاتھوں اور سر کے بوسے لیتے عمل مومنین نے سوال کیا شاہ نبی اللہ آپ پاپ ہے شیف بیٹی ہے آپ پاپ ہے شیف بیٹی ہے میں نے دیکھا ہے جب بھی سیدہ تشریف لاتی ہے آپ پہلے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر پھر استقبال کرتے ہیں استقبال کر کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھا کے پھر سر کے بوسے لیتے ہیں میرے دوستوں سرکارِ رسالتِ ماد فضلشِ تقلیقِ کائنات خدا کے محبوب کائنات کے چراغ رشت و حدایت کے منبع علم و عارفان کے چشمہ قوست و تسلیم کے مالک فضلشِ تقلیقِ کائنات سرکارِ رسالتِ ماد نے فرمایا یاد رکھنا میں وجودِ کتاب ہوں یہ حقیقتِ کتاب ہے آپ آدھ رہیں کہ میں وجودِ کتاب ہوں یہ حقیقتِ کتاب ہے پھر دوستو شہی تو وجہ ہے اب میں ایک لفظ آگے بڑھانا چاہتا ہوں کائنات جس کے اخترام میں اٹھے کائنات جس کے اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذاتِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے آنے پہ نسالتِ ماب اٹھ کے استقبال کرے اسے سیدہ بدول کہتے ہیں اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے بہت شکریہ پھر کیا رہا ہوں شاہ جی کائنات جس کی اخترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ رسالت تمام اٹھ کے استقبال کریں اسے سیدہ بطول کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ سیدہ اٹھ کے ہوئے 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 دروازے پہ جا کے استقبال کریں اسے علی کہتے ہیں اور جس کی آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں بندوں کو پتہ ہی نہیں میں دو جملے کہہ کے اپنے موضوع پہ آنے لگاؤں کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی اسے ابو طالب کہتے ہیں جس کے دنیا چھوڑنے پر سرکار مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں جس کے پاس کافر مشرک بھائے میرے نبی کے پاس کافر امانتیں رکھتے تھے نا اور شاوی جب ہجرت فرمائی تو ساری امانتیں کس کے حوالے کی اب وہ لوگ کچھ نہیں ہندہ حضرت امیر المومنین کے پاس تو پھر شیعہ سنی مسلمان بھائیو مجھے ایام فاطمیہ میں یہ پیغام دینے دو کہ یاد رکھو جو نبی کافروں کی امانتوں کو ایک رات کے لیے جو لاوارت چھوڑ کے نہیں جاتا وہ اللہ کی امانت اسلام کو لاوارت چھوڑ کے کیسے گیا جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں وہ ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے پاس اللہ ہوئے 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 بھائی جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھیں اسے ابو طالب کہتے ہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں پھرے دوستو دین کی ضرورت کا نام ہے سیدہ پانچ نسبتیں ہیں علماء نے لکھا پانچ نسبتیں پانچ آج پڑھنے لگاؤں چھٹی نسبت انشاءاللہ چوکر کلام ہے پانچ نسبتیں ہیں پہچان خاتون اس کا باپ کون ہے ہاں پتا ہوں نجو اس کی ماں کون ہے اس کا شہر کون ہے اور اس کے بیٹے کون ہیں اور خود کتنی منزلت کی مالک ہے توجہ ہے جی پس اسی پہ انشاءاللہ سلام کر جاؤں گا جو احساس ہے پانچ نسبتیں پہلے اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے شہر کون ہے بیٹے کون ہیں اور اس کی اپنی منزلت کیا ہے اب میں سیدہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں کہنے لگا ہوں باپ وہ ہے جس کا قرآن قصیدہ ہے سناخان اللہ ہے آباد رہے سلامت رہے جی باپ وہ ہے قصیدہ قرآن ہے سناخان اللہ ہے جس کا چہرہ وہ شم سے وزوہا ہو جس کی ذلف واللائل ازا یکشا ہو جس کی حقیقت قد جاؤ کمن اللہ نورم وکتاب مبین ہو اور جس کا مکمل وجود وما ارسل لکا اللہ رحمت اللہ عالمین پاک سیدہ کے بابا سرکار مصطفی رحمت اللہ عالمین میں نتیجہ دینے لگا ہوں کچھ رحمت العالمین ما ملیقت العرب اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ جی ما ملیقت العرب زریت ابراہیم کی نجیب ترفین سیدہ نگران حجاب توحید باپ نے نام رکھا تا خدیجہ جب جناب خدیجہ کا عقد ہوا سرکار مصطفی کے ساتھ تو جب حویلیہ سرکار عبداللہ میں آئیں رسالت وچھ تقلیق کائنات نے فرمایا خدیجہ آپ صرف خدیجہ نہیں خدیجہ آپ صرف خدیجہ نہیں آپ خدیجہ تل کبرا ہیں تو دنیا کو سمجھ نہیں آئی خود کی بریائی کا مظہر جسے کبرا کہے اسے خدیجہ کہتے ہے بھئی خود کی بریائی کا مظہر شاہ جی جسے کبرا کہے ام المعصومین اور زمانہ جہلیت میں جس بی بی کو تاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے جی اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول ہاں اور جب عقد ہوا نا سرکار رسالت ماب کے ساتھ باب رحمت العالمین مام ملکت العرب جب عقد ہوا نا آپ کے دعائیں لینے جملہ کہہ رہا ہوں جا عقد ہوا تو عرب کی عورتیں آگئیں آگے کہنی لگیں خوائلت کی بیٹی یہ کیا کیا یتیم عبداللہ سے شادی کر لی اتنے بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیئے حالانکہ تیرے باپ کے سر کا جو شملہ ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے تیرے اس باپ کے سر کے شملہ آسمان کو چھوٹا ہے بی بی دیکھے کہتے کوئی شک نہیں میرے باپ کے سر کے شملہ آسمان کو چھوٹا ہے جس کی کنیز بن کیا آئی ہوں اس کے چھوٹے آرش کا چھوٹے آباد رہے سلامت رہے ام الماسمین پاک سیدہ باپ رحمت للعالمین ماں ملیقت العرب شہر پاک مخدومہ کے جملہ شہر جس کی ایک ضرب کی قیمت سکلین کی عبادت افضل سکلین کی عبادت اُسے افضل جس کی ایک ضرب اب مجھے نہیں پتا جس کی ضرب کا یہ اندازہ ہے اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا رحمت للعالمین باپ ملیقت العرب ماں شہر امیر المومنین یسو بدین حادی خلیف المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شہر بطول عین اللہ لسان اللہ واج اللہ شد اللہ عصد اللہ ازن اللہ شیر خدا صاحب زلف کار عبود طراب حطیب ممبر سالونی مصدر العجائب الغرائب پرادر محمد مصطفی قسیم و نار والچنہ اور وائلی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وائلی شہر ملا جو نسلوں کو دیکھ کے زلف کار چلاتا ہے آباد رہیں شاہ جی جو نسلیں دیکھ کر زلف کار چلائے امیر المومنین جب سرکار بود توڑنے لگے نا بود تھے تو سرکار نے فرما یا علی میرے قریب آؤ علی قریب آئے علی سوار ہو جاؤ میں کہتا اگر مصطفی اشارہ کرتے بود ٹوٹ جاتے فرما علی ادھر آؤ اپنے شانوں پہ بٹھا کھڑا کیا علی نے بود توڑنا شروع کیے سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو سرکار فرماتے ہیں یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو فرمائے ہیں یا مولا میں بڑا خوش نصیب ہوں میں کار حق انجام دے رہا ہوں سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں یا علی میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں میں نے حق کو اٹھایا ہوا اب آدھ رہیں اس لئے تو سرکار نے فرمایا تھا امار یا سر امار نے کہا مولا مجھے کوئی حکم تو فرمائیں وسیعت فرمائیں نصیت فرمائیں سرکار نے فرمایا اگر میرے بات دیکھے تو ایک طرف اولادی آدم جا رہی ہے ایک طرف میرا اکیلہ علی جا رہا ہے علی کو نہ چھوڑنا علی حق ہے علی حق ہے میرے دوستو باپ رحمت العالمین بس خاتم کرنے لگا ہوں نتیجہ باپ رحمت العالمین مام ملیقت عرب شہر امیر المومنین آگے بسم اللہ آگے بیٹے جوانان جنت کے سردار بسم اللہ بس آخری جملہ عزت مات کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں باپ سید الانبیاء میں نتیجہ دینے لگا ہوں باپ سید الانبیاء مام ملیقت شہر سید الانبیاء بیٹے جوانان جنت کے سردار تو پھر شاید باس کو اپنے گھر میں ایام سیدہ کے حوالے سے اللہ سب کو سلامت رکھے نتیجہ دینے کی اجازت دو شاد رکھو باپ سید الانبیاء شہر سید الانبیاء اور بیٹے جوانان جنت کے سردار ماں ملیقت الحرب کائنات سنے سرداری جس بی بی کا تواف کرے اسے بدول کیا تھے سرداری جس بی بی کا تواف کرے اس کی اپنی منزلت کیا ہے جب اللہ تعرف کروائے مصطفیٰ کا مرکز تعرف سیدہ علی بادشاہ کا تعرف کروائے مرکز تعرف سیدہ مرکز تعرف قرار دے کے اللہ نے بتایا میری بطول کی عزت کتنی ہے بس حضر دارو اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے ہائے اختیار میں ہے میں عزت ام آپ کے حوالے ممبر کرنے لگاؤں درد کہے کہ جملہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے کہ زہراب بھرے دربار میں حق مانگ رہی آباد رہے آنسو آگئے بس مجھے حصے کی خیرات مل گئی شاہ جی پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے مجھ سے پہلے بھی پڑھا گیا بعد میں بھی پڑھا جائے گا میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک دعا مانگوں آپ کو بی بی کے زخمی پاسے کا واسطہ آمین کہنا ضرور کہنا شاہ جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں دعا مانگنے لگا ہوں میری مائے بہنیں بھی سن رہی ہیں بات دور تک جا رہی ہے میں دعا مانگنے لگا ہوں آمین کہنا دعا مانگو کسی کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو آمین دعا مانگو کسی کی بیٹی کسی کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو باپ بیٹی کا دکھ برداش نہیں کر سکتا محمد و آل محمد کی اپنے مقدر یہی کہوں نشاہ جی محمد و آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے آباد رہیں پس میرا حصہ مجھے مل گیا شجی آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے میں نے بس دو منٹ زیادہ سے زیادہ محمد کی بیٹی دکھی میں نے نہیں مضمون پڑھنا یہ کتنی دکھی ہے حسن اور حسین کو ساتھ لے کرنا بابے کی قبر پہ آکے سامنے بٹھایا شہزادوں کو اور ایک ہاتھ قبر پہ رکھا ایک ہاتھ رکھے نہ بڑی مشکل سے کبھی بیٹوں کی طرف دیکھتی ہے کبھی بابے کی قبر کی طرف دیکھ کہ بیوی کہتی ہے بابا تیری بطول جینا نہیں چاہتی آباد رہو سلامت رہو اللہ جانے کتنی دکھی تھی بس میں ختم کرنے لگا ہوں محمد مصطفیٰ کی بیٹی دکھی علی کی بیٹیاں دکھی ہائے کرنا اگر ہائے اختیار میں ہے علی کی بیٹیاں دکھی حسن کی بیٹیاں شجید دکھی حسین کی بیٹیاں دکھی آؤ میں حسین کی ایک بیٹی کا دکھ پڑھوں اس بیٹی کا دکھ حسین کی بیٹی کا جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے اللہ اکبر سلامت رہو اللہ بانیان کے رزق عزت بخت میں ضعفہ فرمائے جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے حسین بادشان نے نماز شب میں دعا مانگ کے لیا تھا جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا ہجرت کرتے ہوئے بھی دیکھا کربلا میں خیموں کے لگتے ہوئے بھی دیکھا پھر خیموں کا اکھارنا بھی دیکھا وہاں پہ چچا باس کا رونا بھی دیکھا پھر آزانی علی اکبر جب علی اکبر نے آزان دی بی بی نے وہ منظر بھی دیکھا پھر اکبر کا زخمی سینہ بھی دیکھا اب باس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے کاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی دیکھے بابے کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا بھی دیکھا شامِ غریبہ کا ایک منظر پڑھنا ہے شامِ غریبہ کا پھر منظر بھی دیکھا عزاداروں پھپیوں اور ماں کو ننگے سر بھی دیکھا شجید دین کی روشنی میں بہن کا داج لٹھتے دیکھا اللہ اکبر عزاداروں پھر حسین کی بیٹی نے بازارِ کوفہ بھی دیکھا ابنِ سیاد کا دربار بھی دیکھا پھر شام کا بازار بھی دیکھا میں پڑھ گیا ہوں آپ نے سن لیا ہے اللہ جانے کی سنداز سے دیکھا عزاداروں یزید کا دربار بھی دیکھا عزاداروں پھپی کو شرابی کے ساتھ ہم کلام ہوتے بھی دیکھا عزاداروں پھر زندان دیکھا ایک وقت ایسا آیا جب مخدومہ کو بابے کا سر ملنہ دکھ پڑھنے لگا ہوں جب مظلومہ کو معصومہ کو بابے کا سر ملا ہے نا بی بی دیکھ کے کہتی ہے بابا ذرا آنکھیں کھول دیکھ میں تیرے سینے کا تعوید ہوں بابا بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تو صحیح بیٹی کہ بابا میرے رخصار بھی زخمی ہے بابا میرے کان بھی زخمی ہے روک کہتی ہے بابا شمر نے صرف مجھے کربلا میں نہیں مارا کربلا سے لے کے شام تک جا اس کا جی چاہا اس نے مارا بھی اور ساتھ کہتا تھا بلا آغازی کو بلا آباز کو جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ